عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں چودری اختریات گولڈن بورنگ اڈ پمپ اوس کی جانب سے تو آج ہم آپ کو شوی پمپس کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے دس سال گرنٹی والا کوئی پمپ نہیں ہے سوائے شوی پمپس کے پہلی کمپنی جو آئی ہے پاکستان کے اندر پہلی بار دس سال گرنٹی وہ بھی رپلیسمنٹ گرنٹی کے ساتھ جو پمپس اویلیبل ہیں گولڈن بورنگ اڈ پمپ اوس بار تو آج ہم اس کے بارے میں متعرف کرائیں گے کون کون سی ایٹم جو ہے شوی پمپس بنا رہے ہیں اور ان کے فیدے کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ گولڈن بورنگ اڈ پمپ اوس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے تو میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو آج لے چکتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کی سب سے پہلی جو کمپنی ہے جس نے دس سال ورنٹی کلیم جو کمپنی دے رہی ہے اور رپلیسمنٹ گرنٹی کے ساتھ دے رہی ہے جب بھی موٹر دس سال کے اندر سڑے گی آپ کو پمپس جو ہے نیا دیا جائے گا تو ابھی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجیکٹر پمپ کی یہ انجیکٹر پمپ ہمارے سامنے پڑے آویلیبل ہے یہ ایک آس پاور ڈیڈ ایچ پی اور دو ایچ پی تین ایچ پی تک آویلیبل ہوں گے اور یہ جو انجیکٹر پمپ ڈیڈ آس پاور کا ہمارے سامنے پڑا ہے یہ چھے امپیر جو ہے اس کا کرنٹ ہے ڈیڈ آس پاور اس کی موٹر ہے اسی فٹ تک یہ سیکشن کرتا ہے سیکشن بیسک ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وارٹر لیبل کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے وارٹر لیبل کو کہ وارٹر لیبل کہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اسی فٹ جو ہے وارٹر لیبل سیکشن دک ہوگا بور آپ گا دو سو فٹو اڈائی سو فٹو تین سو فٹو چار سو جتنا بھی بور ہوگا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی اسی فٹ وارٹر لیبل سے یہ کام سٹارٹ کرے گا اور اسی فٹ تک اوبر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں یہ اقصر میں گاؤں وغیرہ میں اسے ڈبل بور بھی کہتے ہیں یہ دو پہ پیس کے جاتے ہیں جس وجہ سے اسے ڈبل بور بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارا جو پمپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کالر سکین میں اور زبر دس چیز جو ہے یہ آپ کے لئے آویلیبل ہے اور یہ دس سال اس کا گرنٹی جو ہے کومنی آپ کو دے رہی ہے دس سال گرنٹی کلیم جو ہے وہ رپلیسمنٹ کی صورت میں ہے عام جتنی پاکستان کے اندر پہما پاکستان موٹر ایسوشن کی جو ہماری ورنٹی کلیم ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپ کو رپلیسمنٹ نہیں ہوتے وہ کومنی کہتی جو ہمیں دے ہفتہ دو ہفتے کے اندر جو ہے آپ کو اس کی رپلیسمنٹ دیں گے کومنی کو بیجیں گے ٹھیک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کی موٹر آپ کو ٹھیک کر کے دی جائے گے مگر یہ شوے پاپس جو ہے آپ کو دس سال کے لیے جو ہے آپ کو کلیم دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے آپ کو اگلی ایٹم دکھاتے ہیں لہجی آج ہم آپ کو شوے پاپس کا جو ہے ورم پاپس دے رہے ہیں یہ ورم جو ہے اس کی ٹکنالوجی بڑی زبردست ہے ڈونکی پاپس کے بعد اگر صحیح کچھ سیکشن والی چیز آئی ہے جو ساٹھ سترسی سو فٹ تک سیکشن کر سکتی ہے تو وہ آپ کے لیے ورم پاپس ہے تو ورم پاپس میں جو ہے وہ بڑے معاملات ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک ورم ہوتا ہے ورم کی ڈرائیا جاتا ہے اتیاد بیسے اس کی ضروری ہوتی ہے کہ جی خوشک چلے گا تو ورم جل سکتا ہے اس کی وجہ سے موٹر بھی جل سکتی ہے تو اس میں ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آج کے ورم کی سیفٹی کس لی ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ورم کے پیچھے ایک نوٹروال لازمی لگایا کریں ورم کے پیچھے جب نوٹروال ہوگا تو اپنی لین آپ کی بھری رہتی ہے اس کے اندر پانی سٹراغ بھی رہ گا مگر اس کے لیے اتیاد لازمی ہے کہ جب ٹیبل کی ٹیمنگ ہوتی ہے لاہور کے اندر خاص کر کے بورنگ پہ لیے تو ہمیں گاؤں و گرم اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹینک پہ لگاتے ہیں تو بالکل سو فیصد یہ زبردہ سائٹم ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمیں پیچھ آتا ہے لائن پر جب ہم لائن پہ لگاتے ہیں تو اگر پانی پیچھے سے نہیں ہوتا اس سے ورم ربڑ کے اندر سٹیڈ کا راڑ یا لوئی کا راڑ نکل ہوتا ہے وہ چلتا ہے اور اس راڑ کی وجہ سے جب وہ گرم ہوگا ربڑ گرم ہوگا تو اس کی وجہ سے ورم جو ہے جاپ کا جام ہو سکتا ہے ویک ہو سکتا ہے اور اس جام ہونے کی وجہ سے موٹر پر بھی اثر پڑھ سکتا ہے تو اس میں احتیاط جو ہے لائن پہ آپ کو لازمی ہے لائن کے علاوہ بورنگ پہ گاؤں وغیرہ میں جوز کرتے ہیں یا آپ ٹینک پہ وارٹر ٹینک انڈر گاؤن بنے ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو یہ جو شویب پمس ہے اس کی ستائی فٹ جو ہے سیکشن لیفٹ ہے ڈس کا پچاسی فٹ ہے اور یہ میکسیمم دو شہر یا سات امپیر پہ کام کرتا ہے تو اس کی جو کمپنی گرنٹی آپ کو دے رہی ہے وہ دس سال رپلیسمنٹ گرنٹی دے رہی ہے گرنٹی پلان دیا گیا ہے اس کے پلان کے تحت آپ کو دس سال گرنٹی جو ہے وہ رپلیسمنٹ گرنٹی ملتی ہے تو اسی میں ہم جو بات کریں گے احتیاط آپ کی ورم کی میں نے پہلے بتا دی ہے کہ اس کو آپ نے سیو کرنا ہے ورم کی جو احتیاط ان لی صرف یہی ہے کہ اس کو خوشک نہیں چلنا چاہیے خوشک چلے گا تو اس کا ورم خراب ہو جائے گا اور ان لی اگر لائن پہ لگا ہے تو اس کے لیے تحت کی ضرورت ہے جب آپ کا ٹیبل چلتا ہے تو ٹیبل چلنے کی صورت میں اس کو چلائیں تاکہ اگر ٹیبل چار بجے چلتا ہے تو آدھا گھنٹہ بعد اس کو چلائیں ساڑھے چار بجے اس کو چلا دیں تاکہ آپ کا لائن جو ہے لائن کے اندر پانی آ چکا ہوگا تو پھر اس کی سیکشن بہت زیادہ ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں گیا ہے عام پانپ کی نسبت اس کا ہیوی پریشر ہوتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ بہترین چیز ہے تو کامپنی جو اس کی دے رہی ہے وہ موٹر برنٹی آپ کو دیتی ہے ورم والے سے کی گرنٹی برنٹی نہیں ہوتی ہے اگر خراب ہو جائے تو آپ کو وہ خود اپنی جیب سے ٹھیک کروانا پڑتا ہے اس کے لیبر چارجز بھی ہوتے ہیں گولڈن بورنگ اندر پانپ اس پر اگر موٹر آپ کی خراب ہو جائے آپ کو لانی پڑتی ہے اسی بہترہ کے آپ کو جو گرنٹی پلان کامپنی آپ کو دیتی ہے اس کا گرنٹی کارڈ برقیدہ دیتی ہے اس کے مطابق آپ اس کا کلیم لے سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ اس کا کلیم ہے جو پلان آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کا گرنٹی کلیم ملے گا جب بھی مسئلہ ایک دن سے لے کے دس سال تا کب لے تھے تو آپ کو یہ شوے پمپس کا ورم پمپ اس کی موٹر کی گرنٹی جو ہے اسے وقت پورا پمپ جو ہے آپ کو بدل کر نیا دے دیا جائے گا ویکم پمپ آج کل ٹکنالوجی کا بڑا جو ہے وہ شور سمجھیں جو ہے نئی ٹکنالوجی ویکم پمپ نے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ شور مچا ہے جی ہمیں ایس وی سیریز چاہیے اور ایس وی سیریز کے زیرو مینٹینس ہے اور بڑا زبدست کام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی دوڑ کے اندر جو ہے شوے پمپس نے بھی کمال کر دیا ہے یہ شوے پمپ کا ایس وی پلس مارڈل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آدھے آس پاور کی موٹر ہے اس کی اور یہ بڑا زبردست پمپ ہے پچی فٹ اس کی سیکشن لیفٹ ہے اور ساٹھ فٹ تک ڈبل ٹریفر سٹور تک یہ کام کرتا ہے اور یہ تقریباً تین مرلے سے پانچ مرلے تک جو ہے اگر استعمال ناربل ہو ہمارا تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہترین کام کرتا ہے اور کامپنی کی جانب سے اس کی دس سال گرنٹی جو ہے پلان آپ کو دیا گیا ہے دس سال گرنٹی پلان کے مطابق جو ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس میں والبو کی بیلٹ پولی وغیرہ زیرو مینٹینس ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی آپ کی پرابلم نہیں ہے اور یہ سو فیسل کاپر ویر اور علامیار کی موٹر وینڈے کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ پمپ ہویا کیا جاتا ہے تو اس کی آن لائن خریداری کے لیے بھی گولڈن بورنگ اینڈ پمپ اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین کے نیچے آپ کو نمبر دیئے گئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا شویب کا ایس وی پلس سیریس جو ہے یہ بانڈل ہے اور یہ پاکستان بھر میں آن لائن سروسز کے ساتھ ہم جو مویا کر رہے ہیں تو اب یہ تین مرلے سے لے کے پانچ مرلے تک جو شویب کا ویکم پمپ لگا سکتے ہیں اور اس کی دس سال کمپنی جو ہے گرنٹی پلان دے رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی کمپنی ہے جس نے دس سال گرنٹی پلان آپ کو دیا ہے تو اس کی برائے راستہ ہوئے گولڈن بورنگ اینڈ پمپ اس سے خریداری بھی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آن لائن بھی جو اس کی سروسزز ہیں وہ آپ کو دی جا رہی ہیں آن لائن بھی آپ اس کی خریداری کر سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنا شویب پمپس کی ایس پی سریز کا جو مارڈل ایس پی ٹو ہے یہ بڑا کمال کا پمپ ہے اس کے اندر کمپنی نے سب سے پہلی بات جو ایک بڑی مضبوط بارڈی دیگی ایرن بارڈی کے ساتھ اس کو تقنیق کیا ہے اور اس کے اندر چیک وال بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر چیک وال ہے اس کے علاوے اس کی سٹیل کے لیے جو کمپنی نہیں لگایا وہ سرکٹ بریکر بھی لگایا ہے گھر کے اندر بطی کی کمی بیشی بولٹیج پرابلم یا کوئی بھی بجری کا جھٹکا لگنے کے صورت میں موٹر جلنے سے محفوظ ہے موٹر کے اندر بریکر لگا ہوا ہے یہ بریکر جو ہے یہ ٹرپ ہو جائے گا اور یہ بریکر موٹر وینڈنگ کی مطلوبہ طاقت مطلوبہ امپیر کے مطابق جو ہے لگایا گیا ہے اور یہ بڑا شاندار پمپ ہے اس کی لائف بہت اچھی ہے اور یہ تقریباً جو ہے ایک سو دس فٹ تک جو ہے لائن سے پانی سیکشن کرتا ہے اور پچاسی فٹ اس کا ہیڈ ہے تو پانچ مرلے سے لے کے سات آڑ یا دس مرلے تک یہ ہمارا پمپ جو ہے یہ بہترین کام کرے گا اس کی بھی دس سال کمپنی جو ہے آپ کو رپلیسمنٹ گرنٹی ورنٹی ہوتا ہے رپیرنگ کار کے چیز دینا گرنٹی جو ہوتا ہے وہ آپ کو رپلیسمنٹ اس موٹر کی جگہ نہیں ملتی ہے تو یہ وانہ آس پاور میں ہے ایک آس پاور میں ہے ایک سو دس فٹ اس کی سیکشن لینٹ ہے اگر کنال کے گھر کی بیک سیٹ پہ بھی آپ اسے لگا دیتے ہیں تو فرنٹ کی لینٹ سے جو پانی سک کر لے گا اور پچاسی فٹ تک یہ اوپر آپ کا پانی لے جا سکتا ہے بریکر کے ساتھ یہ پمپ کمپنی نے جو ہے بنایا ہے اور بریکر وہ اس کا مطلوبہ جو ہے وہ امپیر کے مطابق ہے تو دس سال کمپنی جو ہے ریپلیسمنٹ گرنٹی کے ساتھ آپ کو یہ پمپویا کر رہی ہے یہ پمپ بھی آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور برائے راس گولڈن بورنگ اڈ پمپو ٹاؤنشپ لہور سے بھی آپ جو ہے یہ پرچیز کر سکتے ہیں ایک گولڈن بورنگ اڈ پمپوز جو ہے لہور کا ڈسٹریبیوٹر ہے شوئے پمپس کا آپ اس کو برائے راس گولڈن بورنگ اڈ پمپوز سے موسیقی نظرین آج ہم آپ کو جو پاکستان کی نمبر ون ٹکنالوجی ہے جو آپ کو میں نے پہلے ورم کے مطابق گائیڈ کیا ہے ڈونکی پمپ کے مطابق گائیڈ کیا ہے تو اس کی نسبت سے یہ بڑا زبردست پمپ ہے ایس پی تھری مارڈل ہے شوئے پمپس کا ڈیڑھ آس پاور میں یہ پمپ تیار ہوا ہے اور ساڑھے چارم پیر اس کا بجری جو ہے وہ لوڈ ہے ایک سو بیس فٹ تک یہ سیکشن کرتا ہے ایک سو اسی فٹ تک یہ پانی اوپر لے کے جائے گا جہاں آپ کا ورم کام نہیں کرتا خوشک چلنے کی وجہ سے ورم خراب ہو جاتا ہے اس ورم کی جگہ آپ اسے لگا سکتے ہیں ڈونکی پمپ کی جگہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا پلازہ ہے آٹھ منزلہ دس منزلہ پانچ چھ منزلہ جتنا بھی ہے بارہ منزلہ تک یہ بہترین کام کرتا ہے آپ اس کو پلازوں پر لگا سکتے ہیں اگر دس مرلے سے لے کے کنال دو کنال چار کنال تک آپ کا گھر ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے دس سال کمپنی گرنٹی رپلیسمنٹ ورنٹی آپ کو دے رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ زیرو مینٹینس ہے اندر والبو کی بیلٹ پولی ورم کا جنجٹ نہیں ہے یہ بہترین جو ہے اس وقت اس بھی تھیلی نیش پاکستان کے اندر ایک دھوم بچائی ہوئی ہے یہ سب سے بہترین قسم کا جو اس وقت پمپ ہے کم بیجلی انرجی سیونگ اور پانی کا پریشر زیادہ اور اس کے اندر والبو کی بیلٹ پولی جو مینٹینس کے جنجٹ ہے وہ بھی نہیں ہے زیرو مینٹینس کے ساتھ یہ پمپ آپ کو دیا جا رہا ہے تو دس مرلے سے لے کے کنال دو کنال چار کنال تک اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر پانچ مرلے گار کے اندر یا تین کو ڈاب کی ہائٹ زیادہ ہے کہ تین مندلہ چار مندلہ یا پانچ مندلہ آپ سمیتے ہیں چالی پچاس ساٹھ فٹ جو ہے وہ آپ کا اگر ہیڈ ہے تو اس کے لئے یہ بہترین کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات آتی ہے کہ جتنی آپ موٹر چھوٹی لگائیں گے وہ ٹائم زیادہ لے گی ٹائم زیادہ لے گی تو موٹر کے بیرنگ جلدی خراب ہوں گے روٹر سٹیٹر خراب ہوگا موٹر کی باڈی ڈیمج جلدی ہوتی ہے تو اس سے بہتر جو ہے کہ آپ بڑا پمپ لگائیں جہاں آپ کا سپی ٹو سیریز استعمال ہوتی ہے اس کا ایک گھنٹا اور اس کے بیس میٹ جو ہے ہم نے کاؤنٹ کی ہے ڈونکی بام آپ لگاتے ہیں ڈونکی بام کا ایک گھنٹا ورم بام کا ایک گھنٹا اور اس کے بیس سے پچی میٹ جو ہے وہ ٹائم درکار ہے یہ بجلی کی بچت بھی کرے گا آپ کی موٹر کی لائف بھی بڑے گی اور اس کے علاوہ زیرو مینٹینس میں ہے اس میں آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہے یہ بھی آپ پمپ ہمارے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں پورے پاکستان سے لاور میں ڈیلیوری کی سہولت اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ برائے راست بھی آپ گولڈن بورنگ اڈ پمپوں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو ناظرین یہ مہ آج کے دور کی یہ سبردست اور بہترین چیز وہ آپ کے لئے گولڈن بورنگ اڈ پمپ اویلیبل ہے تو آپ یہاں سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں ناظرین آج ہم سنٹی فیوجل پمپ کے بارے میں بات کریں گے سنٹی فیوجل پمپ جو ہے یہ مونو بلاکس ہمارے جو ہوتے ہیں وہ کس استعمال کے لئے ہوتے ہیں تو آج ہم جو ٹکنالوجی آپ کو بتا رہے ہیں یہ سنٹی فیوجل مونو بلاک پمپس ہے مونو بلاک جو ہے یہ دو سے تین جگہ پہ کام کرتا ہے پہلا ہم اسے لائن پہ لگاتے ہیں لائن کے اندر اگر پانی آپ کا آ رہا ہے اس کے مونو کو پانی لگے گا تو آپ آگے تیس چالی فٹ تک پچاس فٹ تک اس کو لے جا سکتے ہیں یہ پمپ جو ہے دو تین مرلہ سے لے کے پانچ مرلے تک یہ بہترین پمپ کام کرتا ہے تین طریقوں پہ یہ پمپ استعمال ہوتا ہے نمبر ایک آپ اسے لائن پہ لگا سکتے ہیں نمبر دو اگر انڈر گراؤنڈ آپ کا وارٹر ٹینک بنا ہوا ہے تو آپ اس پہ اسے استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین جو ہے یہ پریشر سسٹم پہ ہمارے پانچ مرلے ڈبل سٹوری گھر کے لیے بہترین استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جو ہے ایسپا کا سچ آپ کو ملے گا آٹو الیکٹرونز سچ جو ہوتا ہے چھوٹی کھولیں گے تو موٹر چل جائے گی بند کریں گے تو موٹر بند ہو جائے گی یہ سچ کے ساتھ آپ چھت والی ٹینکی سے واپسی پانی اگر کچن اور اس وقت کرنا ہوتا ہے جب اس کو پانی ملے گا یا ٹینک پہ لگے گا یا چھت والی ٹینکی سے پریشر سسٹم کے طور پہ آپ اسے واپسی پہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی سولت بھی پاکستان کے پورے کے اندر جو ہے آپ کو آلائن کریداری کی سولت مجود ہے لاہور کے اندر ڈیلیوری کی سولت مجود ہے برائے راست اگر لاہور کے اندر یا آپ بیرون شہر سے بھی آتے ہیں تو آپ جو ہے گولڈن بورنگ اڈ پامپ اور سٹانٹ شب لاہور سے سے برائے راست بھی پرچے پریشر کم ہے تو ہم میکسیمم اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں مگر گھر کے اندر بھی یہ استعمال کسی سے اس کا کم نہیں ہے اگر آپ کے گھر کے اندر انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک سیفٹی بنا ہوا ہے تو آپ وہاں سے پانی لے کے دوسری تیسری منزل کیا پچاس ساٹھ فٹاک اس کا پانی لے سکتے ہیں آدھے مونو بلاک کی نسبت اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یہ جلدی ٹینکی کو بھرتا ہے اور یہ اپنا ریلائیبل بھی ہے اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر چھوٹی موٹر لگائیں گے تو وہ وقت زیادہ لے گی ٹائم زیادہ لے گی جتنا ٹائم زیادہ لے گی موٹر کی مینٹینس زیادہ نکلے گی جتنی موٹر کام چلے گی اس کے لحاظ سے یہ بہترین کام کرے گا اس کی مینٹینس کام ہوگی تو یہ ایک آس باور میں ہے تقریباً یہ چار ساڑھے چار بھیر لیتا ہے اور پینٹ فٹ تک اس کا ہیڈ ہے اٹھائی سو پچاس اس کے جو ارپی ایم ہیں وہ ایک مٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو کامپنی شوی پامل نے سٹیل کا جو ہے امپیلر استعمال کیا ہے سٹیل امپیلر جو ہے اس کو نہ زنگ لگتا ہے نہ جلدی خراب ہو جتا ہے ہارڈ میٹریل ہوتا ہے وہ لائف ٹائم ہی تقریباً چلتا ہے یہ دس سال کامپنی جو ہے یہ گرنٹی آپ کو اس کی رپلیسمنٹ دے رہی ہے تو یہ اب برائے راست جو ہے گولڈن بورنگ اینڈ پمپن سے خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لاور کے اندر ڈیلیوری آپ کو آویلیبل ہے لاور کے اندر اس کی ڈیلیوری آویلیبل ہے اور پورے پاکستان سب آن لائن بھی اس کی سروس آپ لے سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں تو یہ شوی پمپس جو ہے آپ کو بہترین زیرو مینٹینس اعلیٰ میار کی اس کی موٹر وینڈنگ کاپر وینڈنگ اور الیکٹری شیٹ اس کی سوچ لگے گا پریشر سیسٹم کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بڑا زبردس پمپ ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انٹسالائز کا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا اور دس سال کامپنی جو ہے گرنٹی ریپلیسمنٹ آپ کو دے رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آفر ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے پہلی بار دس سال گرنٹی کلیم ریپلیسمنٹ ہے اور زیرو مینٹینس کے ساتھ یہ پمپس تیار کیے گئے ہیں آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لائن پھر لگا سکتے ہیں ٹینک ٹو ٹینک استعمال کر سکتے ہیں کنال سے دو کنال کے گھر کے لیے آپ اسے واپسی جو ہے ٹینکی جو نیچے پانی آتا ہے شاور اور کچن کے نلکوں کو پریشر بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں مونو بلاگ جو اس کا ہے شوئے پمپس کا یہ دو ہاس پاور دو بھائی دو میں ہے اسے آپ استعمال کا جب بتائیں گے کہ یہ کمرشل استعمال ہونے والی موٹر ہے فیکٹری ماربل فیکٹری جہاں جن لوگوں کا پریشر کے لیے بڑے پمپ لگتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے دس سال گرنٹی کے اندر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا پمپ ہے جو آپ کو آویلیبل گولڈن بورنگ اینڈ پمپ اس سے ہے گولڈن بورنگ اینڈ پمپ وہ شوئے پمپس کے لور کے ڈسٹریبیوٹر ہیں شوئے پمپس کی تمام پروڈیکٹ جو ہے آپ کو گولڈن بورنگ اینڈ پمپ اس سے مل سکتی ہیں یہ ہم جو ہے یہ بڑا زبردست پمپ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی یہ ڈبی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیگی آئرن باڈی کے ساتھ ہے اس کا ہائیوی میٹریل دیگی آئرن باڈی اور سٹیل کمپیلر اس کے اندر استعمال کیا گیا اور اس کا جو استعمال ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ زیرو مینٹینس ہے ماربر فیکٹری چھتوالی ڈیک زیوابسی پریشر دو ہنچی کی جان لینے اس میں ٹینک ٹو ٹینک اور کمرشل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مونو بلاگ جو ہے اس کی تقریبا پینٹ فوڈ ایڈ ہے اور تین سے چار مپیر یا ساڑھے چار مپیر اس کا لوڈ ہوتا ہے دو ایچ پی میں اس کی بوٹر ہے اٹھائی سو پچاس آر پی ایم جو ہے ایک میٹ کے اندر لیتا ہے تو دس سال گرانٹی کلیم کے اندر یہ بہترین قسم گاہ مونو بلاگ آپ کو اویلیبل ہے گاؤں وغیرہ میں بھی جہاں وٹرے بلاگ آپ پندرہ سے بیس وٹ ہے آپ دو ایچی کا پانی لینے چاہیں تو زراعت کے لیے بھی اس پانی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تھیری فیس اور سنگل فیس دونوں میں اویلیبل ہے سولور پہ لگانا چاہیں تو آپ تھیری فیس استعمال کریں تاکہ کم پلٹیں آپ کی لگیں گی اگر الیکٹرک میں چلانا چلائے تو یہ سنگل فیس کی سہولت اس کے اندر موجود ہے تو یہ بھی آپ جو پمپ ہے آن لائن لہور کے لیے ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے پورے پاکستان کے اندر آن لائن ڈیلیوری آپ کیش میں لے سکتے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جو نئی ٹکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہوئی ہے دس سال گرنٹی جو کلیم ہے رپلیسمنٹ کے ساتھ آپ کو پہلی دفعہ جو وہ یکیا جا رہا ہے تو پورے پاکستان سے آپ جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں آن لائن خریداری لاہور میں ڈیلیوری کے سہولت ہے اگر برائے راست بھی آپ لینا چاہیں لاہور سے تو گولڈن ووریگن پامپلز ٹاؤنشپ لاہور سے آپ کو یہ پامپ برائے راست بھی مل سکتا ہے تو آخر میں میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لائک اور شیر ضرور کیا کریں تاکہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں پاکستان کی خدمت ہے ہمارا اصل جو مائنڈ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو ٹکنالوجی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کی اویرنس دی جائے تاکہ عام لوگ جو ہماری ویڈیو ہمارے مقابلے میں بناتے ہیں وہ اتنی اویرنس نہیں رکھتے اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو غلط ملومات ملتی ہیں اور آپ کا پیسہ زائع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہماری ویڈیو کے میری یہی رویسٹ ہے کہ گولڈن بورنگ پاپوس یوٹیوب چینل جو ہمارا اس کو لازمی لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اس کو شیئر کیا کریں اور جو بیل ایک ان کا بٹن لازمی دبایا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ٹیکنیکل جو ویڈیو ہیں آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ